اللہ میں میرے میں جتنا تو قدر کرنا ہوں میں مکھیوں ڈاللوں بھکے رہتے ہیں آپ کے بچے کبھی کوئی بھکے بھی ہمیں جی کیا کروں کوئی کمار بڑھا ہے بھائی صاحب اللہ میرے بچے میں دعا مانگی اللہ میرے پاپا کو ٹھیک ہاتھ ہے کیا نام ان کا اس کا نام ہے جی رئی سیمند ہے یہ حافظہ کیسے کب ہوا تک اس کو ہو گئے تین مینے قریب یہ وہاں سے آیا پورے سائیکل پہ یہاں پہ کھڑا ہوگے دور ہی اتار رہا تھا اوپر اسے ٹانڈ سے اور وہیں ہی گئے گیا محمد رئیس ابھی ہم پچھمی اتر پردیس میں ہیں اور جو کی اس کا ایک قصبہ ہے بڑوت اور بڑوت کا یہ علاقہ ہے پٹھانکورٹ پٹھانکورٹ علاقہ ہے اور برابر میں جو مسجد ہے وہ ہے ابو بکر مسجد ابو بکر اس کی برابر میں یہ صاحب رہیس نام ان کا رہیس نام ان کا اور عمر کتنی ہوگی آپ کی ان کی عمر کتنی ہوگی ان کی ہوگی جی پینتی چالی 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 اب تین چاہ مہینے ہوگی تین چاہ مہینے سے یہ اس حالت میں ہے آپ کنڈیشن دے سکتے ہیں یہ پورا شریع ان کا پیرلائز ہو گیا یہ ایک گھر میں ہی گر گئے تھے اور گرنے کے بعد آج کنڈیشن یہ ہے کہ ان کے جو مالی حالت ہے بہت زیادہ کمزور ہے بہت زیادہ کمزور ہے ایک طریقے سے بھیک مانگ مانگ کر ان کو اپنی دوائی کا خرچہ اٹھانا پڑ رہا ہے برشان کی ہو رہے ہیں کبھی کبھی کی باتیں یاد آتی کبھی کبھی کی باتیں ہاں جی کیا باتیں یاد آتی ہیں بتاؤں جی میں کندے سندہ کسی کھانے کھاؤں ہوں موجودے کسی کھٹ پانے پیوں نہیں آج مجھے ٹودہ مانگ کر کھانا پڑ رہا آج مجھے ٹودہ گھو گیا میرا ڈونڈا ہے چودہ ایک پچھا ہے جی ایک پچھا ہے میرا نو گئے پاپا تو ٹھیک ہو جب مجھے بجا ملے گا جی مجھے تو چاتھ پیس بند ہوئی مجھے تو ادھو بٹھا کتنی پرشانی ہو رہی ہے خود پیروسانی ہو رہی ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے پیروسانی دوائی وغیرہ کا اور گھر میں کھانے کا کیسے چلتا ہے بس کوئی دوائی دے 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 میرے بھائی دے دے میرے علاج میں مولنے بڑے کروائے رہی ہے پرسائے گھٹا کر کے جب تک ہی اس حال میں رہیں گے یہاں پہ اللہ ان کو جلدی ٹھیک کرے جب تک بھی اس حال میں رہیں گے تو انکھا جب تک ہی اس حال میں رہیں گے تو ہر مینے راشن میں بھیجوں گا میں ماشتر جی آپ کو گوگل پر کر دوں گا فون پر کر دوں گا جتنے بھی ہوگا ہر مینے کا راشن میری زمدار یہ چاہیے ایک سال رہیں دو سال رہیں ہر مینے کا راشن میں آپ کو بھیجوں گا میں نے بھیجوں گا اللہ بھیجے گا اللہ زریعہ بناتا ہے کسی کو اللہ زریعہ بناتا ہے کسی کو میں کیا اللہ نے بھیجایا آپ کی مدد کے لئے یہ ایک مجبور باپ آپ یہ دیکھیں یہ اپنی مکھی تک نہیں اڑا سکتا جو مجبور باپ اپنی مکھی تک نہیں اڑا سکتا وہ اپنے بچوں کو بزار کیسے لے کر جائے گا میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں ہمیشہ کہتا ہوں چلا چلا کے کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی مدد کیا کرو ایسے لوگوں آپ کی مدد کے مستحق ہیں اتنی بڑی بستی ہے اتنی بڑی بستی میں اگر ان کا اتنا پیسہ نہیں ہو پایا علاج کے لئے تو بھو مرنے والی بات ہے یہ بہن ہے یہ روری ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کی عمر بھی مرکہ سے دو اڈھائی سال ہوگی کیا نام ہے بٹا آپ کا لہان آپ کے پاپا بیمار ہے آپ کو پتا ہے آپ بجار مارکٹ بجار جاؤ گے کیا لینے آپ کو چیکو لینے اور کیا لگے آپ دعا کرتے ہو اببو کے لئے کہ اببو دعا کرتے ہو کہ ٹھیک کر دے اللہ ٹھیک کر دے میرے اببو کو کیا بولتے ہو یہ چھوٹا سا بچہ ہے دیکھ لیجی اس کی عمر کیا ہوگی دو ڈھائی سال کا ہے اور جب یہ اپنے والی سے کہتا ہوگا تو اس کی دل پہ کیا گزرتی ہوگی یہ موت کی دعا مانگتا ہوگا یہ سوچتا ہوگا کہ اللہ مجھے اٹھا لے اس کی کنڈیشن بہت بری ہے اس کی ریڈ کی جو ریڈ کی ہڈی ہے ایک طرح سے ٹوٹ چکی ہے اس کا علاج ہونا ہے تمام لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ پچھوی اتر پردیس میں رہتے ہیں یو پی میں رہتے ہیں تو بڑوت ایک کسبہ ہے بستی پتھان کورٹ میں مسجد ابوبکر کے برابر میں یہ ان کا گھر ہے رہیس کا تو آپ آئیے جتنے آپ تمام لوگ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے جیسے بھی کر سکتے ہیں جان سے مال سے اس پریوار کے مدد کیجئے یہ ہمارے یہاں کے ٹیچر ہے انہوں نے ہی مجھے بتایا تھا سمیر احمد نام ان کا سمیر بھائی میں ذمہ داری دیتا ہوں آپ کی بھی آنکھیں نم ہے ابھی میں سمجھ سکتا ہوں اس پریوار کا پورے مہینے کا خرچہ رہی ہے کہ آپ ان کا راشن بھروائیں جی انشاءاللہ بالکل جیسے مجھے پتا چلا ہم خود بھی آئے کچھ میں نے بھی پرسنلی کیا ہے اور انشاءاللہ اور بھی جو ہوگا ہم بھی کریں گے باقی جو ہے آپ جو جنمداری مجھے دی رہے ہیں انشاءاللہ میں بہت بھی اسے انجام دوں گا میرا کام ہے آپ لوگوں تک ایسے لوگوں تک پہنچانا ایسے لوگوں کی حالت دکھانا اب آگے کام آپ کا ہے ان کے مدد کیجئے گا بہن یہ یہ دس ہزار روپی ہیں آپ لے لیجے یہ چھوٹی سی رقم ہے بھائی میں یہ طرف سے ٹھیک ہے یہ دس ہزار روپے ہیں اسے کم سے کم تھوڑا سا علاج ہو جائے گا آپ کا ہاں جا ہاں جا ہاں جا ہاں جا دوائی تھوڑی بہت دوائی آ سکتی ہے آپ کی ہاں جی بھی دو آ جنگے تو یہ چھوٹی سی رقم میں نے دی ہے دس ہزار روپے آپ بھی مدد کرنا چاہتے ہیں تو مدد کریے ایسے لوگوں کی مدد کریے جو آپ کی مدد کے مستحق ہیں تو ایسے لوگوں کی دعا لیجیے بیمار لوگوں کی دعا تو بہت جلدی قبول ہوتی ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا کام واقعی میں اچھا ہے ہمارا کام آپ کو دل کو بھاتا ہے تو ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا اس لحاظ سے شیئر کر دیجئے گا کہ آپ کوئی بندہ ان کی مدد کر دے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ